اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک بات کریں گے کہ اگر آپ کا فون انفینکس کا ہے یا ٹیکنو کا ہے تو اگر آپ نے فون کو پرچیز کیا اور پرچیز کرنے کے بعد آپ کسی اور کنٹری میں چلے گئے ہیں تو اس صورت میں جو سا آپ کا فون ہوتا ہے وہ لوگ ہو جاتا ہے تو لوگ ہونے کی صورت میں آپ کو فون کو انلوگ کروانا ہوتا ہے تو انلوگ کروانے کا میتڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ نے یہ فون لیا ہے تو اس کو بعد میں آپ نے انلوگ کیسے کروانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میرے پاس میسیج آیا کسی اور کنٹری سے آیا ہے کیونکہ میں تو پاکستان اس میں رہتا ہوں کسی اور کنٹری سے آیا ہے اور یہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے لیکن میں سمجھ چکا ہوں کہ ان کا جنسا فون ہے وہ لوگ ہو چکا ہے اب لوگ ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے اس کی صورت یہ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے فون کسی اور کنٹری سے پرچیز کیا ہے مزال کے طور پر آپ نے فون لیا ہے پاکستان سے اور پاکستان سے آپ سہتر ٹریکہ چلے گئے ہیں یا کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں تو اس صورت میں آپ کو انیسی ڈوائیس ہے وہ لوگ ہو جاتی ہے لوگ ہونے کی صورت میں آپ فری میں اس کو اپروف کروا سکتے ہیں تو اپروف کروانے کا طریقہ کیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسے بھائی کا مسئلہ آیا ہے تو ہم اس صورت میں سب سے پہلے جو ہمارا فون ہے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے یہ اپلیکیشن کالکر کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کو ای میل آئی ڈی کو ریجسٹر کروانا ہے اور جیسے ہی آپ سائن انہوں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے لوکیشن کو آن کر دینا ہے لوکیشن کو آن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ میل کا آپشن ہے جہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے میل کے آپشن پہ جانے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس چوتھے نمبر پہ آجاتا ہے اپرووٹ ٹو انلوک فون تو آپ نے انلوک فون پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو اپرووٹ کروانا ہے سب سے پہلے آپ نے آپ کی جو سی کرنٹ لوکیشن ہے آپ نے وہ دینی ہے پرنٹ لوکیشن دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر دینا ہے یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کی فوتو کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ جونسی آپ نے جب پرچیز فون کیا ہوگا اس کی انوائس کا نمبر جونس ہوتا ہے انوائس کا نمبر آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے اس انوائس کی آپ نے فوتو یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد ڈوائس انفرومیشن دینی ہے آپ نے ویس کی آئی می نمبر کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے مینوالی آئی می نمبر لکھنا ہے آپ نے ایک سکرین شال دینا ہے سٹار ایج zero six ثcych ملا کر آپ نے اپنے آئی می نمبر کی سکرین شال دے کر یہاں پر اپلوڈ کر دینا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ فلائٹ کا نمبر دینا ہوگا بورڈنگ پاس کی آپ کو فوٹو پاپی یہاں پر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ساب میٹ کرنی ہوگی جیسے ہی آپ اس کو سبمیٹ کریں گے تو سبمیٹ کرنے کے 24 آور کے اندر اندر آپ کا جو سا فون ہے اس کو انلوک کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا جو سا فون ہے وہ کسی بھی کنٹری میں آپ اس کنٹری میں تو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اور کنٹری میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ اور بھی آپ اس فون کو استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ فون دوبارہ لوک ہو جائے تو اس صورت پہ اگر اب مثال کے طور پہ آپ نے وہ کنٹری چینج کر کے کہ کسی اور کنٹری میں گئے ہیں آپ نے ٹریول کی ہے تو اس ٹریول کرنے کے بعد آپ کسی اور کنٹری میں جا کے اگر آپ کے پاس یہی پرابلم آتا ہے تو آپ دوبارہ سے اسی میتھڈ کو اپلائی کر کے اپنے فون کو انلوک کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ